اور بہت سارے بہت نصیب تو ایسے ہیں جو سال بھر میں دو نماز پڑھتے ہیں یہ دور بقریت کی ان مسلمانوں کے پاس بہانوں کے لیشٹ دیکھی جائے بہت سارے بہان ہیں کوئی اپنی تجارت کا بہانہ بنا رہا ہے کوئی وقت کا بہانہ بنا رہا ہے اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی جب بڑے ہو جائیں گے تو پڑھ لیے نماز جب مرا باپ دی جب بڑا ہوا تھا میں تو پڑھ لیا تھا نماز سے رفلت اور سستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کوئی پرگاہ نہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی کوئی افسوس نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھ لی موت جو نماز پڑھ لی جانے والی ہے ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نماز کا احتمام کریں قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھ لی جائے یعنی جنازے کی نماز پڑھ لی جائے زہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں شاعر نے کیا کہا ہماری حالت پر زہر اثر گزر گئی مغرب مجھے پتا نہیں اشاق اٹھا میں کام سے فجر کو میں اٹھا نہیں مسجدوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نمازیوں کی تعداد دن بدن کرتی چلی جا رہی ہے مسجد آج سنگم رمر سے تیار کی جا رہی ہے لیکن نمازی تیار نہیں کی جا رہی ہے مسجد تو شاندار بنانے کی فکر ہے لیکن مسجد کو جاندار بنانے کی فکر نہیں ہے مسجد تو بنانی شدھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا گرض یہ ہے کہ نماز سے غفلت ہمارے معاشروں میں بالکل آم ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نماز میں نہیں پڑھتے میرے حساب سے نماز میں پڑھنے کے سب سے برے ذمہ دار ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ نے بچپن سے سکھایا نہیں نماز کے سلسلے میں تربیت کی لقمان علیہ السلام نے رب کو ان کی اعدائیت نہیں پسند آئی کہ قرآن میں ذکر کر لیا کیا کہا اللہ نے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر سترہ یا بنائی آتم السلاح اے مورے بیٹے نماز پاننا اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی وسیعت کرتے تھے سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر پچپن وکان ایام اہل اہل السلاح اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے نمازی بننے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے اور میرے گھر والوں کو نمازی بنا دے رب جلو مقیم السلاح ومن ذریعیت رب بنا و تقبل دعا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چولہ آیت نمبر چالیس میرے رب مجھے نماز پننے والا اور میری ذریعیت کو نماز پننے والا بنا رب مجھے اور میری اولاد کو نماز پننے والا بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا ہے وامر اہل قدس صلاح وستبیر علیہ سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر چالیس کیا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے سلسلے میں نماز کے سلسلے میں خاص طور پر مارنے کا حکم دیا ہے نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں میرے لئے ان کے حساب سے مارنے کا حکم نہیں ہے سننا کے دعوت کتاب صلی اللہ کتاب نمبر دو باو نمبر چھبیس مطای عمر و غلام بسلا حدیث نمبر چار سو پچاند ہوئے عمر بن شیعہ نبی انجد دیج سے رغایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا میرے اولاد اکن بسلا وہم اپنا اوسع بسنین اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج کل ساٹھ سال والا ترجمہ کیا جائے تب ہی بہتر ہوگا کیونکہ مسجدوں جو ہماری آباب ہیں ان بزرگوں کے دم سے ہیں اگر یہ بزرگ مرہیں تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں اس لئے ساٹھ سال والا ترجمہ ہوتا تو بہتر ہوتا وَذْرَبُهُمْ عَلِلْحَا وَحِمْ اَبْنَاؤْوْ عَشْرِ سِنِین اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں نماز میں پڑھتے ہو تو مارا جائے تو مارو وفرد رکھو ڈائن ہوں فیل مزاجے اور دس سال کے عمرے میں ان کے بستر علق کر دو تو سب سے بڑی ہو جائے یہ ہے کہ ہمارا آپ نماز نہیں پڑھتے کہ میں مابا آپ نے ہمیں نہیں سکھایا ہے خود ہمارا آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں کیا سکھائیں گے دوسری آنگوگا یہ ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ سوچے غور کرے کیا اس کی گزہ حرام کی تو نہیں ہے تو جب آدمی حرام کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق نہیں دے گا سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر کاؤن یا ایوہر رسول قلون مطیبات وعمل صالحہ این بہما تعاملون علیم اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو تو گویا کہ حلال کھانا نیک عمل کی توفیق نہیں لائیں اور جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کھانا کی توفیق دے گا اس لئے ہمارا دل میں کام نہیں لگتا ہے ہمارا اس لئے بھی نماز نہیں پڑھتے یعنی وہ حضرات جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں نماز کی اہمیت معلوم نہیں کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے کتنا بڑا توفہ ہے کتنا بڑا انعام ہے معلوم نہیں جس چیز کی اہمیت معلوم نہیں نہیں تو لوگ کیا کریں گے ہاں جس چیز کی اہمیت معلوم ہے تو لوگ وہ کام کرتے ہیں ہمارا اس لئے بھی نہیں پڑھتے یعنی ہم میں سے وہ بھائی نہیں پڑھتے کہ ان کا عطوبہ آخرت اللہ کے اوپر جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہم سے حساب لینے والا کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارے آپ اس لئے بھی نماز نہیں پڑھتے یہ ہمارے ساتھی لوگ سب بے نمازی ہیں تو جیسی سنگت وہ اسی رنگت صحبت سالت و سالکنن صحبت تالت و تالکنن اچھے لوگوں کی صحبت میں رہی اچھے بنیے گا اور دروے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو دروے بنیے گا اگر ہمارے ساتھی ہیں بے نمازی تو کیا ہمارے نماز پڑھنے گا ہوں گا یہ ہونے سکتا ہم اور آپ نماز اس لئے بھی نہیں کرتے نیک کام اس لئے بھی نہیں کرتے ہم نے سہنچ رکھا ہے اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تو بہا بخشنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ کوئی رحمت کی دریہ جب بہے گی تو ہم لوگ کو معاف کر دے گا کیا صحابہ کو نہیں مالنے کیا کہ اللہ بہا بخشنے والا ہے آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ وقت کی نماز چھوڑی ہو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کی نماز چھوڑ دی ہونا پڑی ہو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے اور ہم اور آپ شیطان کے بھاقابے میں آئے ہوئے تصور کر بیٹھے ہیں جب گوڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے یہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے ہاں اللہ بخشنے والا ہے لیکن کن کو بخشنے والا ہے سورہ تہا سورہ مردیس آیت میں میرے بیاسی بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ان کو جنہوں نے طوبہ کیا جو علماء اللہ ہے نیک عمل کیے پھر سیدھے بن کے رہے تو میں اس کو بخشنے والا ہوں اور ہم کرنے والا ہوں جات رکھئے بہتر عمل کے کچھ بھی کامیابیں ملنے نہیں ہے کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تمام لوگ بھاٹے میں ایک سورہ چھوٹی زی سورہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی سورہ آسر و سورہ نمبر اکسو تین پڑھئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے والا آسر اندل انسان اللہ فی خسر زمانے کی قسم تمام لوگ گھاٹے میں لیکن فائدہ میں کون اللہ اللہ عامل صالحہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعتواسو بالحق وعتواسو بالصب اور حق بات کی وسیعت کرتے رہے اور صبر کی تلقیم کرتے رہے یہی لوگ کامیاب ہوں گے ایمان لائے نیک عمل کیے حق بات کی وسیعت کرتے رہے صبر کو پھیلاتے رہے کامیابی انہی لوگ کے حق میں ہے ہم وراؤں لوگ عمل نہیں کریں گے تو کیا کامیابی مل سکتی بالکل نہیں ہم وراؤں آپ کو نماز کیوں پاننا شاہی ہے یہاں دوسرا سوال ہے نماز اس لئے پڑھیں کہ نماز رب کا دیا ہوا سب سے قیمتی تحفہ ہے اس سے برا کوئی تحفہ نہیں نماز تو مؤمنوں کی میراج ہے آپ دنیا میں ہیں لیکن سیر کر رہے ہیں آسمان کی آپ کو معلوم ہیں روزہ دنیا میں فرض ہوا حج دنیا میں فرض ہوا توحید کے آقام دنیا کے اندر نازل ہوئے لیکن نماز جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا نبی کو تفرض کیا ہے نماز جیسی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر نبی کو دیا ہے تو کتنی بری امیت ہے اس چیز کی کتنا برا تحفہ یہ ہے ہم اور آپ گفت لینا نہیں چاہ رہے ہیں تحفہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں اس سے بری بڑی نصیبی کیا ہو سکتی ہے صحیح بخاری کتاب السلام کتاب نمبر آت باب نمبر ایک حدیث نمبر تین سو انچاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے وہ آپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہیں آپ فرض اللہ علیہ امتی خمسین صلی اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی ہے ارضی اللہ رب دکھنو امتک اللہ تطیق و ذالک نبی واپس جائیے رب کے پاس آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی پچاس وقت کی نماز پر ہی نہیں پائے گی چلیے میں آپ لوگوں کی طرف سے افسوس کر لیتا ہوں کاش کے نبی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نماز کے تعلق سے معاف کروالی ہوتے گئے اللہ کے پاس واپس آئے پانچ وقت کی کم ہی پھر مسار صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے پھر گئے آئے گئے آئے گئے آئے گئے پانچ وقت پیر آگئی اب آئیے میں آپ لوگوں کی طرف سے افسوس کر لیتا ہوں کاش کے وہ پانچ وقت کے لیے بھی چلے گئے ہوتے تو پانچ وقت کا ٹنکشن بھی ختم ہو گیا ہوتا اوہ کیوں نہیں گئے جانا چاہیے دھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا پانچ وقت کی رہے گئے مجھے شرم محسوس ہو رہے میں نہیں کہا سکتا پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے استحیائی تمہیں رب بھی میں نے شرم محسوس کی اپنے رب سے لیکن اللہ نے کہا یہ ہے پانچ لیکن پچاس کے برابر ہے ہمارا پر نماز اس لئے پر ہے کہ نماز اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکھنا ہے اگر ہم نہیں پرہیں گے تو اسلام کی دیواری کو گرا دیں گے صحیح بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایک اللہ کی گواہی دینا نماز پانا زکاة ادا کرنا حج کے لئے جانا اور رمضان کے روزے رکھنا نماز کا سلسلہ چلتا رہے گا پھر ملیں گے پھرے سے وقفے کے بعد جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے وہ کافر ہے وہ فاسق ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہا رب نے اقیم السلاح ولا تکون منی مشرقین سورہ غون سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس کہ تم نماز پر ہو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ شرک کرنے والے میں سے نہ ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر بیاسی اس حدیث پر غور کیجئے پھر اپنے ایمان کا جائزہ لگئے جابر رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے راوی ہیں اِنَّ بَيْنَ الرَّجُّلِي وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ پرکستلہ کہ آدمی کی درمیان اور شرک اور کفر کی درمیان اگر کوئی چیز ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے جو آدمی نماز نہیں پڑتا وہ مشرق ہے وہ کافر ہے اور جو پڑتا ہے وہ مسلمان ہیں وہ مومن ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عرات نماز کیوں پڑھیں ہم عرات نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہر حالت میں مومن کے فرض ہے عرات اگر ہے اس کے حالت میں ہے نفاس کی عالت میں ہے یعنی بچہ پیدا ہو اس وقت تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن بعد میں پڑھے گی جنگ کی عالت میں بھی نماز ماف نہیں ہے ہم سفر میں جا رہے ہیں پھر بھی نماز ماف نہیں ہاں اگر وہ چار رکت ہے تو دو رکت ماف ہے جگہ نہیں مل لئے پھر بھی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پانا ہے تو ہی بانہ نہیں ہم کر سکتے جی پانی کہاں ملتا ہے صاف کپڑے کہاں ہیں صاف وہ بانے چلنے والی نہیں اللہ نے تو آدھا کم کر دیا نا تو نماز کسی بھی عالت میں ماف نہیں ہے آپ اکیلے پڑھئے تناہ پڑھئے سیٹ پر بیٹھ کر پڑھئے لیٹ کر پڑھئے لیکن ماف نہیں ہے اللہ نے کہا سورہ مساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 انہیں صلاح تکاہ نترین امینین کتاب مقوتہ کہ نماز مومنی پر وقت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے نماز وقت پر پڑھی جائے ہم عراب نماز کیوں پڑھیں ہم عراب نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز پڑھنا اللہ کی مزدیک سب سے اچھا کام ہے اللہ کی مزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے صحیح بخاری کتاب موقع السلام کتاب نمبر 9 بارہ نمبر 5 حدیث نمبر 527 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ایو الامل احب بلاللہ کہ کونسا کام اللہ کی مزدیک سب سے اچھا ہے جواب سنیے ایسا کمانا زیادہ اچھا ہے یا کسی کوئی اور کام میں لگے رہنا اچھا ہے یا پھر کیا اچھا کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہا نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز وقت پر پڑھنا یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کی مزدیک بہت اچھی چیز ہے ملدہ جب نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے بات کرتا ہے کتنے بگنسید ہیں جو نماز نہیں پڑھتے کیا رب سے بات کرنے کی ہمارے دل میں پمننا نہیں ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا پھر اس کے بعد کونسا کام زیادہ اچھا ہے تو کہا برل والدین ماباد کی بات ماننا پھر کہا کونسا کام زیادہ اچھا ہے تو اللہ کے راستے میں یاد کرنا ہم عرب نماز کیوں پریں نماز اس لئے پریں نماز گناہوں کا کفارہ ہے ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ کہہ دے جی مہدو غلطی نہیں کرتا مجھ سے غلطی ہوتی نہیں کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے غرب کیجئے کس طریقے سے غلطی ہوتی ہے کام جو ہے وہ غلط باتیں سنتے رہتا ہے آنکھ غلط چیزوں کی طرف دیکھ رہی ہے ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں انسان غلطی کا پٹلا ہے لیکن جگہ نماز پریں گے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے اس غلطیوں کو چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو معاف فرمائے گا سعید بخاری کتاب مواقع السلام کتاب نمبر نو باب نمبر چھے حدیث نمبر پانسو اٹھائیس تو ایک مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح کیا ہے کیا تمہارا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں اگر تم میں سے کسی کے پاس گھر کے پاس ایک نہر ہو ایک نبی ہو اس نبی میں وہ تو انہوں رات میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے کیا اس کے بدن پر مائل رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر مائل نہیں رہے گا یہ یہ پانچ نمازیں تو اللہ تعالی اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہمارا آپ نماز کیوں پڑھے ہمارا آپ نماز اس لئے پڑھے کہ نماز رب کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اتم السلاة الزکری سورة طاہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر چودہ نماز پڑھے مجھ کو یاد کرنے کے لئے ہمارا آپ نماز کیوں پڑھے ہمارا آپ نماز اس لئے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمارا آپ نماز اس لئے پڑھیں کہ نماز مدد مانگنے کا بہترین واسطہ ہے کہ اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگیں واللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ادول کرے گا جو آیتیں میں نے پڑھے تھی سورہ بق ряд سورہ نمبر دو آیت نمبر پہتالیس اور آیت نمبر چھالیس وہ تو یہی ہے نا وَاسْتَعِمُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا لوگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مغماموں وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ لَهُ الْخَاشِعِينَ لیکن نماز سخت ہے مگر ڈرنے والوں کے لئے سخت نہیں ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں جو اپنے رب سے میاں چاہتے ہیں اور اللہ کی طرح لوگ کر جانے والے ہیں ان کے لئے نماز مشکل نہیں ہے کس قدر تم کے براں صبح کی ویداری ہے ہم سے کب پیار ہیں ہاں نین تمہیں پیاری ہے تھنڈی کا نوسا موتا فضر کے وقت پہ دیکھیں لحاب کے اندر ہیں نئی نویلی دولہ میں لیکن رب کے لئے چھوڑنا پڑے گا جانا پڑے گا نماز کے لئے آنا پڑے گا لیکن کہاں ہے ہماری محبت کتنا ہم کر رہے ہیں کہ تمہیں قربانی دیر ہیں امید لگائے جو بیٹھے ہیں وہ امید شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے پریشانی دور کرنا ہے مجات پانا ہے تو رب کو یاد کیجئے نماز پر یہ اللہ کی پریشانی کو دور کرے گا اس لئے نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لئے آسان ہے وہ پریشانی ہوتے ہیں ہم اور آپ نماز کیوں پر ہیں ہم اور آپ نماز اس لئے پر ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ابھی دن بر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے کام میں لگا رہتا ہے پانچ وقت اگر وہ وضو کرتا ہے آنکھ کو تھا سکون ملتا ہے دبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں سورہ نسائی کتاب اشکتی مساء کتاب نمبر چھتیس باب نمبر ایک وَجُعُلَّ قِرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَحِ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں ہم اور آپ نماز اس لئے پڑھیں کہ نماز روح کی غزہ ہے کہ نماز روح کی غزہ ہے غور کیجئے ہمارا جسم دو طریقے سے ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم کو طاقتور بنانے کے لئے ہم کھانا کھاتے پانی پیتے ورنہ جسم بیمار پڑھ جائے گا اسی طرح ہمارے دل کے میں ایک سول ہے روح ہے اس کو سکون پہنچانے کے لئے سب سے ہمچ جو ہے وہ کیا وہ نماز ہے روح کو سکون پیسے ملے گا جب آپ اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے سورہ رہا سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس اللہ کی آدھی سے دلوں کو سکون ملتا ہے شاعر میں صحیح کا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یاد کر کے دیکھئے دو جب بھی پریشانی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہننے کی طرف چلے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے دورتے تھے سنوہ نبی دعوت کتاب العدق کتاب نمبر چالیس پاب نمبر اٹھائٹ پر حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاسی یا بلال اقیم الصلاح ارہنا بہا اے بلال نماز کے لئے اقامت کہو ارہنا بہا اور مجھے سکون پہنچاؤ تو نماز سکون حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے ہمارا آپ نماز کیوں پر ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون حاصل ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو پریشانی دور ہو جی ہاں ضرور چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی طرف آنا ہوگا نماز پڑھنے پڑے گی ہمارا آپ نماز کیوں پر ہیں نماز اس لئے پر ہیں کہ نماز اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کسی سے اگر ماری دشمنی ہوگئے لیکن مسجد میں آتے آمنہ سامنا ہوتا ہے ایک نظر ملی دو نظر ملی تیسری نظر میں پھر وہ کام ہو گیا محبت پیدا ہوگی کندے سے کندہ ملایا محبت پیدا ہوگی سعی بخاری کتاب الازان کتاب نمبر دس داب نمبر چھہتر حدیث نمبر ساس سو پچیس اقیبن صفوفاکن فائن یاراکن ورائے زہری صحابہ نماز پڑھو میں پیچھے سے دیکھتا ہوں بس یہاں پر نماز کہ تعلق سے آدھی بات بھی ختم ہوئی انشاءاللہ دوسرے قسم دوبارہ بات پوری ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ